اسلامی ویورز میں حما سلطان اور آج میرے کچھنے بنیے بہت ہی مجھدار سی چھٹ پٹ بننے والی لوکی کی سبسی بہت آسانی کے ساتھ میں نے اس کو پنایا بہت ہی تیسٹی بنی ہے یہ لوکی اور پیاس کو کٹنگ کرنا ہے اور تمام چیزیں ایک ساتھ ڈال کے مسالے وغیرہ اور ایک ساتھ اس کو چڑھا دیں ہلکی آنچ پر رکھ دیں اس کو پکانے کے لیے پندرہ بیس منٹ میں ہی تیار ہو جاتی یہ بہت ہی تیسٹی بنی ہے یہ گرم گرم روٹی کے ساتھ چھپاتی کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے آپ لوگ بھی اسے اپنی کھر پر بنا کر ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گی تو یہ بہت ہی مجھدار سی لوکی کی سبسی بنانے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے ہیں اور اسے میں نے کس طرح سے بنائے تو چلیں پر میں آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور بڑابر میں جو یہ بیل کا آئیکن ہے اس کو دبانے سے میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو فری میں دیکھنے کو ملے گی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو تھم سکتے تو اس کے لیے میں نے یہ لوکی لی ہے 600 گرام اس کو میں نے چھیل لیا ہے واش کر لیا ہے اب اس کی کٹنگ کروں گی میں جب بھی لوکی استعمال کریں کچھ لوکی لیں پکی لوکی میں بیج بڑے بڑے ہوتی ہیں اس کا ٹیسٹ بھی اچھا نہیں آتا لوکی کی میں نے کٹنگ کر لیا ہے تھوڑے تھوڑے مجھے بیج نظر آ رہے ہیں اس میں وہ میں نکال دوں گے اس طرح سے یہ لوکی کی میں نے کٹنگ کر لیا ہے جہاں مجھے بڑے بیج نظر آ رہے تھے وہ میں نے نکال دیا ہے تین میڈیم سائز کی پیاز ہے یہ میں نے اس لائس میں کٹ کر لیا ہے اس کو تین میں نے ثابت مرچے لی ہے اور 10 اس کے کڑی پتے ہیں کڑی پت کے ڈال دیں گے اس میں مرچوں کو توڑ کے ڈالیں گے ایک ٹیسپون نمک کوارٹر ٹیسپون ہلتی ہاف ٹیسپون کلونجی کوارٹر ٹیسپون کٹی بھی لاز مرچ چلیں آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے اس کو بنانے لوکی کی سبزی بنانے سٹارٹ کر رہے ہیں میں بیسپی لائرمان پرہیں کوارٹر کپ میں نے سرسوں کا تیل لیا ہے اس میں سبزی بہت مزیگی بنتی ہے آئل کو اتنا گرم کرنا ہے کہ اس میں سے دھوہ نکلنے لگے اس کا کچھپن ختم ہو جاتا اور اس میں سبزی بہت مزیگی بنتی ہے آئل میں سے دھوہ نکلنے سٹارٹ ہو گیا ہے اب یہ سبزی اس میں ڈالوں گی میں ابھی سے ہی بہت اچھی سولی سولی خوشبو آری ہے اس کیا بہت ہی مزیگی بنتی ہے چھٹ پٹ بن جاتی ہے مکس کریں گے اس کو آئل کے ساتھ تمام چیزیں ڈال کے میں نے اس کو اچھی تاں سے مکس کر دیا ہے پندہ منٹ کے لیے میں اس کو کور کر کے ہلکی آنچ پر رکھ رہی ہے اس کے بعد پھر میں آکے کا پروسس دکھاتا ہوں آپ کو تاکہ لوکی اچھی سی گل جائے پندہ منٹ کے لیے لوکی کو گلنے کے لیے رکھا تھا اب میں اس کو چیک کر دی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست لگ رہی ہے یہ اور اچھی اس کے خوشبو آری ہے اس میں کڑی پتہ ہے سرسوں کے تیل میں تو بیسے ہی پہت مزی کی بنتی ہے سبزی لوکی بھی دیکھیں بہت اچھی سی گل گئی ہے یہ آرام سے ٹوٹ رہی ہے ایک بڑی والی ہری میرچ اس کو لمبائی میں کٹ کر لیا یہ ڈالوں گی اس میں مکس کر دیں گے اس کو ہری میرچ ڈالنے کے بعد میں نے اس کو مکس کر دیا ہے اس کو دو منٹ کے لیے پھر سے کور کر رہی ہوں تاکہ ہری میرچ کا اچھا سا فیلیور اس میں آجائے اس کے بعد میں ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں لوکی کی سبزی تیار ہو گئی ہے میں اس کو ڈیش آؤٹ کروں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست لگ گئی ہے بہت اچھی اس کی سوندی سوندی خوشبو ہوا رہی ہے سرسوں کے تیل میں بہت مزیگی بنتی ہے اور کڑی پتے سے تو اس کا فلیور بہت ہی مزیگا ہو جاتا ہے جی تو یہ تھی ہماری بہت ہی مزیدار سی لوکی کی جھٹ پٹ سبزی بہت آسانی سے بن جاتی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کتنی آسانی کے ساتھ اس کو بنایا ہے درم گرم روٹی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ بوائلر ایسے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے آپ لوگ بھی اسے اپنے گھر پر بنا کر ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گی اگر آپ نے اب تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو ملے ویڈیو کو فیملی اور فرنس میں ضرور شیئر کریے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ